اسی دیس میں ایک صداغر رہتا تھا وہ تجارت کے لئے دنیا بھر کے ملکوں اور شہروں کو جاتا رہتا تھا دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں تھا جہاں وہ تجارت کے لئے نہ گیا ہو ایک دفعہ صداغر تجارت کے لئے کشمیر جاتا ہے وہ ایک بزار میں دیکھتا ہے کہ ایک پادری ایک خوبصورت چڑیا کو پنجرے میں لیے صدا لگا رہا ہوتا ہے چڑیا لے لو چڑیا بہت ہی خوبصورت چڑیا اس میں بہت ہی نایاب اور بے مثال گن پائے جاتے ہیں چڑیا لے لو آرے بھائی جان آپ کی اس چڑیا میں کون سے گن پائے جاتے ہیں جو اسے دوسری چڑیوں سے الگ کرتے ہیں جناب یہ کوئی عام چڑیا نہیں ہے یہ انسان کی بولی بول بھی سکتی ہے اور سمجھ بھی سکتی ہے اچھا سچ میں یہ تو بڑی عجیب بات ہے میں نے آج تک ایسے پنچی نہیں دیکھے جناب یہ بات بلکل سچ ہے آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں میری پیاری چڑیا تمہارا نام کیا ہے میرے مالک میرا نام مینہ ہے واہ واہ کتنا پیارا پنچی ہے اور اس کی آواز تو اور بھی دل کا شائع مجھے بہت پسند آئی مینہ بھائی جان کتنا مانگ رہے ہو اس کا یہ چڑیا کشمیر کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے اور ان کو پکڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس لئے اس کی قیمت پورے چار سو سکھے ہیں بھائی جان یہ چڑیا مجھے اتنی پسند آگئی ہے کہ آج تم اس کے بدلے میں آٹھ سو سکھے بھی مانگ لیتے تو میں بغیر سوچے تمہیں دے دیتا پھر صداگر چار سو سکھے دے کر مینہ کو خرید لیتا ہے صداگر مینہ کو لے کر اپنے گھر چلا آتا ہے دیکھو ختون اس بار میں گھر واپسی پر آپ کے لئے کیا تحفہ لے آیا ہوں اس بار میں آپ لوگوں کے لئے ایک خوبصورت چڑیا لے آیا ہوں پورے گھر کو سر پہ اٹھا رکھا ہے ہاں تو دو ٹکے کی چڑیا سارا مزہ خراب کر دیا کتنی اچھی کہانی پڑ رہی تھی میں اوہ ختون یہ کوئی دو ٹکے کی چڑیا نہیں ہے پورے آٹھ سو سکھے دیئے ہیں میں نے اس کے ہاں آٹھ سو سکھے تمہاری مات تو نہیں ماری گئی گئی دیکھو ختون یہ چڑیا عام چڑیا نہیں بلکہ بولنے والی چڑیا ہے اور تو اور یہ آپ کو کہانیاں بھی سنائے گی اپو چھوڑو آپ ماں کو آج کے بعد اس کی دیکھ بال میرے زیمے میں اس کی سہیلی بنوں گی ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرضی پھر کئی سالوں بعد صداگر تجارت کے لئے کشمیر جانے کی فیاری میں ہوتا ہے معمول کے مطابق صداگر اپنے گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ ان کے لئے کیا تو فیلائے بولو اس بار میں آپ کے لئے کیا تو فیلے آؤں میں بھلا اس عمر میں کیا خویش کر سکتی ہوں آپ میرے لئے بس ایک جائے نماز لیتے آنا اپو آپ نہ میرے لئے کشمیری گوڑیا لیتے آنا مجھے بہت پسند ہے آرے میری پیاری مینا تم بھی اپنی پسند بتاؤ میں تمہارے لئے بھی تحفہ لاؤں گا کیونکہ تم اب ہمارے خاندان کے افراد میں شامل ہو میرے پیارے مالک میری کوئی اور خویش تو نہیں ہے بس ایک چھوٹا سا پیغام ہے اگر آپ برا نہ مانے تو ارض کرو ہاں ہاں میری پیارے چڑیا کیوں نہیں آپ اپنا پیغام بتاؤ کسے دینا ہے یہ پیغام میرے پیارے مالک تمہارا گزر جب کشمیر کے جنگلوں میں سے ہوگا تو وہاں تمہیں میرے کچھ ساتھی ملیں گے ان کو میرا سلام کہہ دینا ان کو کہنا تمہاری بہت ہی عاداتی ہے تم کھلے آسمانوں میں مزے کار رہے ہو مگر میں میں بھی خوشی ہوں بس ٹھیک ہے مینا تمہاری خوش میں سب سے پہلے ہی پوری کروں گا پھر صداگر کشمیر کی طرف چل پڑتا ہے سہراؤں اور پہاڑی دروں کو پار کر کے جب صداگر کشمیر کے جنگلوں میں پہنچتا ہے تو وہاں ایک درخت بار اس کو مینا کے ساتھ ہی ملتے ہیں ان چڑیوں کو دیکھ کر صداگر کہتا ہے پیاری چڑیوں میرے پاس ایک چڑیا ہے جو آپ کی برادری سے ہے اس نے مجھے تمہیں سلام کہنے کا کہا ہے اور وہ کہہ رہی تھی کہ تم آزاد ہو مزے کر رہی ہو ساری چڑیاں صداگر کی طرف مخاطب ہوتی ہیں اس کی یہ بات سن کر ایک چڑیاں تڑپ کر نیچے گر جاتی ہے صداگر یہ دیکھ کر بہت حیران بھی ہوتا ہے اور افسردہ بھی پھر صداگر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے اور وہ جب ایک ماہ باہر رہنے کے بعد اپنے گھر واپس جاتا ہے تو مینا بڑی بیچینی سے صداگر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے صداگر آتے ہی یہ بات مینا کو بتاتا ہے مینا میرے ساتھ بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا میں نے جب تمہارا پیغام ان چیڑیوں کو بتایا تو ان میں سے ایک نے اسی وقت اپنا دم توڑ دیا میں تب سے بہت ہی پریشان ہوں آخر اس میں کیا راز ہے یہ بات سنتے ہی مینا اچانک بے ہوش ہو جاتی ہے اور کافی دیر تک بے حسو حرکت پڑی رہتی ہے صداگر بہت ہی مایوس اور افسورتہ ہوتا ہے آرے آرے خدایا یہ کیا ماجرہ ہے وہاں بھی ایسا ماجرہ پیش آیا اور یہاں بھی آرے تم تو مار گئی ہو اب بھلا پنجرے کی کیوں بیچاری ننی جان آؤ تمہیں باہر پھینک دوں پھر صداگر چڑیا کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے جیسے ہی وہ باہر پھینکتا ہے تو مینا اپنے پر پھر پھڑا کر ہوا میں اڑ جاتی ہے کیونکہ کشمیری چڑیا نے بھی مکر کر کے اس کی جان بچانے کے لیے ترقیب بتائی یہ دیکھ کر صداگر بہت ہی حیران ہوا اور سارا راز کھل کر اس کے سامنے آ گیا کہ چڑیوں نے کس طرح رازداری سے اپنا پیغام ایک دوسرے تک پہنچایا اچھا تو یہ بات ہے اس چڑیوں نے بھی ملنے کا بہانہ بنایا تھا تاکہ مینا کو بچنے کا طریقہ پتہ چل جائے اوہ خدایا تو بھی بڑا قدردان ہے اے ننی چڑیوں میں بھی کس قدر عقل ڈال دی دونے ہر جیس کو اپنا وطن اور جان پیاری ہوتی ہے